اسلام علیکم امید کرتا ہوں آپ صاحب خیرے یا سویں گے بہت ساری لوگوں کے کمنٹ آئے ہیں کہ بھائی اپنی طرح کے تھامنیل بنانا سکھاؤ یہ جو تھامنیل نظر آ رہے ہیں نا آپ کو یہ جو ون بائی ون کر کے نظر آ رہے ہیں اسی طرح کی تھامنیل بنانا آج میں آپ کو سکھاؤں گا نہایتی آسان طریقے کے ساتھ کس طرح آپ نے اردو لکھنے کی سافٹ ویر میں یہ بناتا ہوں موبائل کے اندر بنائیں گے کمپیوٹر کو چھوڑیں جب سے انڈرائیڈ موبائل آپ کے پاس آئیں آپ کو کمپیوٹر کے طرف جانے کی ضرورت نہیں ایچ ڈی میں میں نے آج تک ایک پرسنٹ بھی کام میں نے کمپیوٹر کے اندر نہیں کیا میں سارے کام موبائلوں کی اوپر کرتا ہوں جب سے بھائی آپ کے پاس اتنے موبائل کمپیوٹر سے مہنگے تو آپ کے پاس موبائل ہے موبائل آپ کے پاس ہے انڈرائیڈ موبائل آپ کے پاس ہے تو آپ کو ضرورت نہیں کمپیوٹر کی طرف جانے کی وہ تو آپ دور پرانا ہو چکا اب اتنے اتنے مہنگے موبائل آگئے ہوں کہ اندر ہر چیز ہے میں آپ کو سکھاتا ہوں ایچ ڈی میں فل ایچ ڈی کے اندر جب تک آپ کے پاس مٹیریل نہیں ہوگا تو آپ کیسے بنائیں گے میں سکھاؤں گا ہر چیز میں آپ کو سکھاؤں گا یہ پریشانی نہیں لینی کہ بھئی آپ ایسا کرتے ہیں میں نہیں سکھاتے ہیں میں ہر چیز آپ کو سکھاؤں گا صرف آپ چینل پر یہ چینل کو سبسکرائب کر کے رکھیں تو انشاءاللہ ہر چیز سکھیں گے تو میں آپ کو بتاتا ہوں اس کے لیے سب سے پہلے ضرورت ہوتی پکسل لیب اس کے اندر اس لیے بنائے جاتے ہیں سب سے ایچ ڈی اور پروفیشنل تھامنیل پکسل لیب کے اندر ہی بنتے ہیں آج میں آپ کو پکسل لیب ہی سکھاؤں گا کہ اس کے اندر کیسے کام کرنا بہت سارے لوگوں کے فاؤنٹ ایڈ نہیں ہو رہا ہے وہ بھی طریقہ بتاتا ہوں کہ آپ نے فاؤنٹ کیسے ایڈ کرنے ہیں تو چلو جی یہاں سے ہم سٹارڈ لیتے ہیں باقی باتیں ہم ویڈیو کے اندر ہی کریں گے انشاءاللہ تو یہاں پہ آپ نے سب سے پہلے کیا کرنا ایک راؤن براؤزر کو اپن کرنا ایک راؤن براؤزر کو اپن کرنے کے بعد گوگل کے اندر آپ نے لکھنا ہے پکسل لیب اے پی کے موڈ 2016 اچھا بات پتا کہ پہلے والا جو آپ کا پکسل لیب اس کو ڈیلیٹ کریں وہ آپ نے پلے سٹور سے ڈاؤنلوڈ کیا ہے اس کے اندر آپ مسئلہ بناوا ہے کہ فاؤنٹ اگر کرتے ہیں اس کے اندر تو وہ شو نہیں ہوتے اس کو آپ ڈیلیٹ کریں اور یہاں سے آپ نے آکے براؤزر کے ذریعے یہ والا یہاں سے کوئی بھی آپ ورجن ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد انسٹال کرنا انسٹال کرنے کے بعد اس کو اپ ڈیٹ کبھی بھی نہیں کرنا ٹھیک ہے تو یہاں سے آپ ڈاؤنلوڈ کر لیتے ہیں فرسٹ والی ویب سائٹ سے آپ کر لیجئے گجہ سیکنڈ والی فرسٹ سیکنڈ کے اندر یہ مل جاتے ہیں یہاں پہ دیکھیں اولڈ ورجن آپ پکسل لیب جب آپ اپ ٹو ڈاؤن کے اوپر کلک کریں گے یہاں سے کافی سارے یہ دیکھیں پوری کی پوری مارکیٹ آگئے یہاں پہ دیکھیں پکسل لیب کی یہ دیکھیں کتنے سارے آگئے ہیں تو یہاں سے اپنے ورجن کی حساب سے ورجن کی حساب سے نہ بھی کوئی بھی یہاں پہ کر لیں یہ دیکھیں دوہزار بیس والا نہیں کرنا یہ ان کو چھوڑیں یہاں پہ یہ دوہزار بیس والا کر لیں اس کے بعد یہاں سے ڈھونڈ لیں گے آپ جب نیچے نیچے جائیں گے بہت سارے یہ آپ کو مل جائیں گے ادھر سے آپ نے کر لینا دوہزار بیس والا کر کے دیکھ لیں دوہزار سولہ والا لکھ ہے تو دوہزار سولہ والا کیسے تھامنیل بنانا ہے پھر ہم آتے ہیں ویڈیو کی طرف ہم آگے موبائل کی سکرین پر اب آپ نے دھیان سے ایک سٹیپ کو دیکھنا ہے ویڈیو کو مس نہ کرنا بڑی مینت لگتی ہے اگر آپ کچھ سیکھے کہ نہیں تو آگے کیسے چلیں گے تو جب آپ پکسل لیب کو اپن کریں گے تو اس طرح کا انٹرفیس آپ کے سامنے نظر آئے گا آپ سب سے پہلے کیا کرنا یہ جو تین ڈاٹ نظر آرہے ہیں اس کے اوپر کلک کرنا ہے یوز ایمج فرام گیلری تو سمپل اس کے اوپر آپ نے کلک کر دینا ہے اب گیلری میں سے آپ نے ایک پکچر کھا لیتا ہوں یہ دیکھیں فرض کریں یہ وہ پکچر ہے اس کے اوپر میں کلک کرتا ہوں اس طرح کا انٹرفیس اس کا آئے گا تو یہاں پہ میں اوکے کر دیتا ہوں تو یہ دیکھیں یہ پکچر یہاں پہ آ جائے گی تو ادھر آنے کے بعد اب آپ نے کیا کرنا ہے سب کچھ امپورٹ کرنا ہے امپورٹ کیسے کرنا ہے یہاں پہ ایک دو تین یہ تیسرے والے اپشن کی اوپر کلک کروں گا یہاں پہ امپورٹ والے اپشن کی اوپر کلک کروں گا جتنا بھی یہ ڈیٹا جو کچھ بھی میں یوز کروں گا آپ کو بتا دوں گا کہاں سے ڈاؤنلوڈ کرنا ہے پہلے آپ سیکھیں کیسے اس کو بنانا ہے تو وہ میٹیریل بھی آپ کو ملے جائے گا وہ پریشانی نہیں لینی میں آپ کو بتا دے تو یہاں پہ دیکھیں یہ ٹیکڈ ڈیٹا کے میں اپشن کی اوپر کلک کرتا ہوں اور یہ دیکھیں ہر چیز آپ کو ملے گی بہت ساری چیزیں میرے پاسپڑی ہیں یہ دیکھیں ان کو بنانا کیسے ہر چیز اب آپ نے کیا کرنا ہے اس چیز کو لے لینا یہ دیکھیں اس کو چھوٹا سا کر کے میں یہاں پہ راکھ دیتا ہوں یہ دیکھیں ایسے کر کے اب اس کا کلر جو ہے نا یہ میچ ہو رہا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے ایسے سمپل جگہ کی اوپر کلک کر کے یہاں پہ an which option کی اوپر جانا ہے اور ادھر میں you which option کی اوپر کلک کر کے یہ دیکھیں یہاں سے آپ اس کو چینج بھی کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ کوئی بھی کلر آپ لگا سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں تو میں یہاں پہ اس کلر کو لے لیتا ہوں یہ دیکھئے گا اس کو ہو گیا تو یہاں پہ اس کو ok کر دیتا ہوں ok کرنے کے بعد آپ دوبارہ میں اب آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ اسی کو پکڑ کے یہاں پہ copy کریں گے copy کرنے کے بعد یہاں پہ اس کو بھی راکھ لیں گے یہ دیکھیں یہاں پہ ایسے تو اس کو تھوڑا سا بڑا چوڑا کر کے یہاں پہ راکھ لیتے ہیں بڑے دھیان سے دیکھئے گا اس کو ہم لگا دیتے ہیں لاک یہاں پہ یہ ہلے جلے نہیں یہاں پہ دیکھ لے یہ لاک لگا دی یہ لاک لگانے کے بعد امپورٹ والے اپشن کی اوپر جائیں گے یہاں پہ بہت ساری چیزیں اب آپ کو پتہ چلے گئے کہ تھامنل کیسے بنتا ہے بہت آسانی سے یہ کہہ دیتے ہیں کہ ویڈیو آپ بنا دی جا بہت جائے ہیں تو یہاں پہ یہ دیکھ گا اتنی آسانی سے منتے ہیں یہاں پہ فولڈر کے اندر جا یہ ماں ایک لیر لے کے آگیا اس لیر گقی ہے یہاں پہ کیسی کا بڑاßenیاہ سکراؤل کر رکھا تو اکرícul کہوں گا اسے کیوں پر کل کروں گا کر اکھئے اس ہی نہیں پر رکھ کر کے پر اکر کل کے اے سرکل کر اس کا ختم ہو جائے گا اب آپ نے کیا کرنا اسے کو پر کلک کہ کے لباہ ہے اور بلیک کلر ساتھ سے کے بعد جس خاص مسلیکٹ کلک لوئے میں آئند ہی اس ساری ps market میں آپ دوں گاً وہ پریشانی اپنے نہیں رہلئے نہیں ٹھیک ہے تو اس کو یہاں پر رکھنے کے بعد اس کو بیروہ لکھوں گا اس کو ar ancestھ کینا پن پر جاؤں گا اپس پر آپوں کے اوپن راھتا ہوں یہ آپ نے بڑے دھیان سے ان چیزوں کو دیکھنا ہے یہاں پہ اس کو رکھا اس کا بیک گرونڈ جو ہے وہ یہاں پہ ہم کریں گے ایریز کلر والے اپشن کے اوپر جا کے انیبل کریں گے اور اسی طرح وہ بلیک کلر جو ہے اس کو یہاں پہ سیلیکٹ کر کے یہ ختم کر دیں گے تھوڑا سموت کر دیں گے اب کیا کرنا ہے اس کو تھوڑا سا بڑا کر لینا ہے یہ دیکھئے گا میں بڑھا رہا ہوں یہ دیکھیں یہ بڑھانے کے بعد میں اور تھوڑا سا بڑھا لیتا ہوں یہ دیکھیں بڑھانے کے بعد اس کو یہاں پہ رکھوں گا یہاں پہ رکھنے کے بعد اس کو اتنا سا راہ لیتے ہیں اور یہاں پہ میں راہ دیتا ہوں تھوڑا سا اور اس کو چوڑا کر لیتے ہیں یہ دیکھیں اور اس کو یہاں پہ اتنا رکھنے کے بعد اس کا کلر جو ہے وہ یہاں پہ ہم اس کی سیچوریشن یہ کلر فلٹر والے اپشن کے اوپر جا کے یو والے اپشن کے اوپر جا کے اس کا کلر تھوڑا سا چینج کر دیتے ہیں یہ دیکھئے گا یہاں پہ یہ دیکھئے یہاں پہ یہ دیکھ لیں اس کو ہم رکھیں گے اوکے کر دیں گے اوکے کرنے کے بعد اب ہم ان کو لگائیں گے ان کا لاک تو تاکہ یہ ہلے جلے نہیں لاک اس لیے لگائے جاتے اس کے اوپر کلک کیا اور اس کے اوپر کلک کیا یہ دیکھیں یہ یہاں پہ رہ گیا اب ہم نے اس کے اوپر کرنی ہے لکھائی چیزیں بہت ساری رہتی ہیں وہ بھی میں بتاتا ہوں فرض کریں پلاس والے نشان کے پر جا کے یہاں پہ میں لکھتا ہوں ٹیکسٹ اب ٹیکسٹ جو جو یہاں پہ لکھنا ہے وہ میں لکھتا ہوں اس کو اردو میں کر رہے ہیں کی بورڈ میں کی بورڈ کو اردو میں کرنے کے بعد یہاں پہ میں ٹیکسٹ لکھتا ہوں یوٹیوب یہ میں نے لکھا ہے یوٹیوب پر ویڈیو اپلوڈ کرنے کی یہ فرسٹ لائن ہے میں اس کو یہاں پہ رکھ لیتا ہوں ان چیزوں کو سمجھ نہ ہے یہاں پر رکھا یہاں پر رکھنے کے بعد یہ والی اپشن کی اوپر میں جاتا ہوں ادھر سے میں اس کا فاؤنڈ والی اپشن کی اوپر جاتا ہوں اور مای فاؤنڈ کی اوپر جاتا ہوں یہ جو چیزیں ہیں یہ آپ نے پریشانی نہیں لینی یہ سب کچھ ملے گا آپ کو آپ نے ویڈیو پوری دیکھنی ہے پہلے تاکہ پتا چلے کہ کرنا کیا ہے اس کو یہاں پر رکھا یہاں پر رکھنے کے بعد اب آپ نے یہاں پر سٹائل والی اپشن کی اوپر جا کے بی والی اپشن کی اوپر کلک کرنا بی والی کی اوپر یہ بھی ہو گیا اب آپ نے یہاں پر سپیسنگ والی اپشن کی اوپر جانا یہ آپ کو جو نظر آرہے اس کے اوپر کلک کر کے اس کو یہاں پر کلوز کر دینا کلوز کرنے کے بعد اس کو بڑا کر لینا یہ دیکھیں کتنا بڑا ہو گیا اور بھی بڑا کرنا چاہیں تو ہم کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ اتنے موٹے موٹے تقریباً اتنا موٹا تو لکھا کریں نا جتنا میں نے لکھا ہے اچھا ایک لائن تو یہ ہو گئی تو اب آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پر بہت ساری چیزیں آڈ کرنی ہیں میں بتاتا ہوں ادھر جانا ہے اس کے اوپر اس کو کوپی کر لینا تاکہ بار بار فاؤنٹ نہ چینج کرنے پر ہم کلر چینج کر لیں گے بہت بڑی ادھر میں لکھتا ہوں بہت بڑی دیکھیں یہ میں نے لکھا ہے نا بہت بڑی اس کو میں یہاں پر راہ لیتا ہوں ادھر چھوٹا سا کر کے یہاں پر یہ دیکھیں اب یہاں پر ہم نے اس طرح کا کلر دینا ہے کہ یہاں پر نظر بھی آئے تو کلر والے اپشن کی اوپر جائیں گے جانے کے بعد یہاں پر ہم اگر نہیں ملتا کلر کوئی بھی تو پلاس والے نشان کی اوپر کلک کر کے ادھر سے یہاں پر کلر آپ اٹھا سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ کلر میں نے لے لیا اب یہ پورا میچ جو ہے نا نہیں کر رہا تو ہم نے کیا کرنا ہے اس کا یہاں پر کنٹرالز کریں گے یا ہم یہاں پر شیڈو کریں گے آنیبل کریں گے اس کے بعد یہاں پر ہم وائٹ کلر لے لیتے ہیں اور اس کو آنیبل کریں گے اور اس کو بھلر کر لیں گے اب دیکھیں یہ اچھا لگ رہا ہے اس طرح کر کے آپ نے کرنا ہے پھر اسی کو لے لیں گے کاپی کریں گے یہاں پر بڑی بہت بڑی اپ ڈیٹ آگئی ہے یہاں پر دیکھئے گا یہ میں نے لکھا ہے اپ ڈیٹ اس کے اوپر کلک کروں گا اور یہاں پر رہ لوں گا یہ دیکھیں اس کو بڑا کر کے تھوڑا سا یہاں پر رہ لیں گے اب اس کا کلر ہم ریڈ کر دیتے ہیں کلر والے اپشن کے اوپر جا کے یہاں پر ریڈ کر دیتے ہیں یہ دیکھیں اب یہ کیسا لگ رہا ہے اسی طرح پھر ہم اس کے اوپر کلک کریں گے یہاں پر لکھیں گے اپ ڈیٹ آگئی یہاں پر کلر دیکھیں میں کیسے کیسے لگا رہا ہوں آپ نے بھی سیم اسی طرح ہی لکھنے ہیں یہاں پر یہ دیکھیں آ گئی یہ دیکھیں یہ میں نے لکھ لیا اس کو یہاں پر رکھیں گے یہاں پر رکھنے کے بعد اس کا کلر جو ہے میں ادھر ڈھونڈ لیتا ہوں اب دیکھئے گا کہ میں کیا کر رہا ہوں یہ رکھ دیئے اب نظر تو آ نہیں رہا وائٹ ہے تو ہم اس کا جو سٹراؤک ہے یا شیڈو ہے اس کو ہم بلیک کر دیتے ہیں ادھر دیکھیں اب یہ دیکھیں اب آگے اب اس کا علمدہ جو ہے نا یہ کٹ گیا ہے تو یہاں پہ سائیڈ پہ سپیس دیں گے تو یہ بھی تقریبا ٹھیک ہو جائے گا یہ دیکھ لیں اس طرح کر کے آپ نے اس کو رکھ لینا ہے یہاں پہ یہاں پہ بڑا کر کے یہاں پہ یہ دیکھیں ادھر یہاں پہ اور ادھر یہاں پہ یہ رکھ دیا اب بہت ساری چیزیں یہاں پہ ایڈ کرنے ہیں صرف یہ نہیں یہاں پہ ہم نے امپورٹ والے اپشن کے اوپر جانا ہے امپورٹ والے اپشن کے اوپر جا کے یہاں پہ میں ایک پکچر اپنی لگاتا ہوں یہاں پہ دیکھئے گا بہت سارے بتا دیئے ہوئے ہیں جو اب میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں یہاں پہ میں اس کو لے لیتا ہوں فرض کریں یہ والی ہے اپڈیٹ آگئی ہے اس پکچر کو یہاں پہ میں رکھ لیتا ہوں یہ دیکھیں اس کے اوپر کلک کر کے اس کو بڑھا کر کے یہ دیکھیں ایسے بڑھا کر کے یہ دیکھیں اس کو میں یہاں پہ لے آتا ہوں یہاں پہ ادھر رکھ لیتا ہوں ادھر رکھنے کے بعد اس کا جو کلر ہے وہ یہاں پہ پہلے تو میں دوں گا تھوڑا سا سٹراؤک یہ دیکھئے گا انیبل کروں گا یہاں پہ یہ سٹراؤک ہو گیا اس کے بعد تھوڑا سا شیڈو شیڈو والے اپشن کی اوپر کلک کر کے یہاں پہ شیڈو اس کا یہ جو ہے نا ریڈ یہ رکھ لیتے ہیں اور آف لائن آوٹ لینڈ یہاں پہ تھوڑا سا اس کو ایسے کر دینے تاکہ سائیڈ سے نکل جائے یہ دیکھیں اتنا کر دیا اچھا اتنا کرنے کے بعد دوبارہ میں امپورٹ والے اپشن کی اوپر جاتا ہوں یہاں پہ میں تھری ڈاڑ کے اوپر کلک کرتا ہوں تو یہ جو بٹن ہے یوٹیوب کی آئیکن ان کو یہاں پہ میں راکھ لیتا ہوں ادھر دیکھیں یہاں پہ تھوڑا سا ایسے کر کے یہاں پہ راکھ دیتا ہوں یہ دیکھیں تھوڑا سا بڑا کر کے ادھر راکھ دیا اس کے بعد دوبارہ میں یہاں پہ امپورٹ پہ جاتا ہوں اس کو یہاں پہ نہ لاکھ لگا دینا ورنہ آپ کام ایزیلی نکار سکیں گے یہ دیکھیں میں نے لاکھ لگا دیا دوبارہ امپورٹ پہ جاتا ہوں تو یہاں پہ دیکھیں میں اس کو لے آیا ہوں یہاں پہ اس کو راہ لیتا ہوں یہ دیکھیں اس چیز کو یہ سب کچھ آپ کو ملے گا وہ پریشانی آپ نے نہیں لینی اس کو بڑا کر کے خوبصورتی کے لئے یہاں پہ راہ دیتا ہوں پھر میں دوبارہ امپورٹ کی اوپر جاتا ہوں اب امپورٹ کی اوپر جانے کے بعد میں اس کو لے آیا ہوں یہاں پہ دیکھیں اس کو بڑا کر کے میں یہاں پہ اس کو راہ لیتا ہوں یہ دیکھیں یہاں پہ اس کو میں کر دیتا ہوں یہاں پہ یہ لکھا ہوا ہے ٹو بیک اس کے اوپر کلک کیا اب اس کا کلر جو ہے میں یہاں پہ چینج کر لیتا ہوں اس کا کار دیتے ہیں یہاں پہ یہ دیکھیں یہ والا راکھ لیتے ہیں اس کو بڑا کر کے یہاں پہ راکھ دیتے ہیں تاکہ خوبصورت لگے یہ دیکھیں ادھر یہاں پہ راکھ دیا اب میں دوبارہ یہاں پہ امپورٹ والے اپشن کی اوپر جاتا ہوں اس کے بعد میں اس کو لے آتا ہوں یہاں پہ یہ دیکھی گا اس کو میں یہاں پہ ایسے راکھ لیتا ہوں یہ دیکھیں خوبصورتی کے لیے یہاں پہ آپ کو پتہ چلے گا کہ کتنی میند ہوتی ہے ڈالر ایسے نہیں ملتے اس کو یہاں پہ میں راکھ لیتا ہوں اب دوبارہ میں امپورٹ کے اوپر جاتا ہوں اس کے بعد میں اس بٹن کو لے آتا ہوں یہ دیکھیں اس کو میں یہاں پہ راکھ لیتا ہوں چھوٹا آسا کر کے یہ دیکھئے گا یہاں پہ ادھر راکھ دیتا ہوں یہ دیکھیں اب دوبارہ میں امپورٹ کے اوپر جاتا ہوں یہ چیزیں یہاں پہ لگانے مشکل نہیں ہے صرف سمجھتے جائے گا اس کے بعد ہم نہ اس کو لاتے ہیں اس ٹیمپلیٹ کو یہاں پہ چھوٹا کر لیتے ہیں یہ دیکھیں اس کا بیک گراؤنڈ بھی یہاں پہ میں آتا ہوں ایریز کلر والی اپشن کی اوپر کلک کرتا ہوں انیبل کرتا ہوں اور یہ اس کا ختم ہو گیا ٹھیک ہے تو اس کا اب تھوڑا سا سٹراؤک یہ شیڈو دے لیتے ہیں شیڈو والی اپشن کی اوپر کلک کر کے انیبل کریں گے اس کا تھوڑا سا وائٹ کار دیں گے یہ دیکھئے گا اور اس کو تھوڑا سا بلر کار دیں گے بلر کرنے کے بعد اس کو ادھر یہاں پہ راکھ لیں گے یہاں پہ تو تھوڑا سا بڑا کار لیتے ہیں ایسے بڑا کار کے ادھر راکھ لیتے ہیں یہاں پر تو اس کو کار دیتے ہیں ٹو بیک یا لکھا ہوا ہے ٹو بیک ٹو بیک کرنے کے بعد اب یہاں پہ میں یہ بڑی اپ ڈیٹ والے اپشن کو لے لیتا ہوں اس کو یہاں پہ کاپی کرتا ہوں کاپی کرنے کے بعد اس کو یہاں پہ میں لکھ لیتا ہوں کمال کا نیو فیچر تو یہ میں نے لکھ لیا ہے کمال کا نیو فیچر تو اس کو یہاں پہ مراحل لیتا ہوں بڑا کر کے یہ دیکھے گا ایسے یہاں پر اب کیا کروں گا میں اس کا کلر جو ہے وہ چینج کر دیتا ہوں یہاں پہ کلر والے اپشن کے اوپر جا کے اس کا یہ والا کلر کر دیتے ہیں اور یہاں سے اس کا جو شیڈو ہے وہ آف کر دینا ہے یہ دیکھئے گا اب یہ اس طرح کا بان گیا ہے تو اس کو میں یہاں پر راہ لیتا ہوں یہ دیکھئے گا تو اب آپ نے ادھر اس کا لکھ دینا ہے دو زار تئیس ادھر میں اس کے پر کلک کرتا ہوں یہ دیکھئے گا ادھر میں اس کو ریمو کر لیتا ہوں یہ میں نے لکھ لیا ہے ٹو تھاؤزنٹ ونٹی تھری یہ دیکھئے گا اس کو میں ایسے بڑھا کر کے یہاں پر راہ لیتا ہوں اب اس کا بھی فاؤنڈ جو ہے وہ چینج کر دیتے ہیں فاؤنڈ والے اپشن کے اوپر جا کے ادھر یہاں پر یہ والا لے لیتے ہیں کوئی بھی یہاں پر لے سکتے ہیں جو آپ کو اچھا لگتا ہے ضروری نہیں جو میں سیلیکٹ کروں وہی آپ کر لیں اس کے اوپر کلک کر کے انیبل کریں گے یہاں پر انیبل کریں گے اور ادھر دیکھیں اس کو یہاں پر راہ لیتے ہیں یہ دیکھئے گا اس کو یہاں پر راہ لیتے ہیں اب یہ ہو گیا اس کے بعد ہم پھر دوبارہ ایمپورٹ والے اپشن کے اوپر جاتے ہیں ایمپورٹ کرتے ہیں یہاں پر اس کے بعد اب اس سمائلی کو میں لے لیتا ہوں اور اس کو یہاں پر مراح دیتا ہوں یہ دیکھیں گا اس کو چھوٹا سا کر کے یہاں پر راہ دیتے ہیں یہ دیکھیں یہ سمائلی جو ہے اس کو ادھر راہ دیتے ہیں تاکہ پتا چلے کہ واقعی کمال کی اپ ڈیٹ ہے اچھا یہاں پر رکھنے کے بعد اب دوبارہ میں ایمپورٹ کی اوپر جاتا ہوں ایمپورٹ کی اوپر جانے کے بعد یہاں سے میں پھر اسی طرح ہی تو یہاں پر اس کو یہاں پر سیلیکٹ کروں گا اس کا بھی بیک گرونڈ یہاں پر ریموو کر لیتے ہیں ادھر کلر والے اپشن کے اوپر جا کے ہرنیبل کریں گے اور اس کا جو یہ کلر رہا ہے یہ ختم کر دیں گے اور یہ وائٹ وائٹ بات جائے گا تو اس کو تھوڑا سموت کر دیتے ہیں یہاں پر رہ لیتے ہیں یہ دیکھیں تو اس کو یہاں پر ایسا رہ لیتے ہیں تاکہ خوبصورت لگے یہ دیکھیں یہاں پر یہاں پر رکھنے کے بعد اب میں اپنی پکچر کا جو ہے نا اس کو لاک کھول دوں گا یہ دیکھئے گا لاک کھول دیا اس کے بعد اس کے اوپر کلک کر اس کو برنگ ٹو فرانٹ یہ دیکھیں یہ یہاں پر آگیا ہے اب ہمارے پاس جگہ باچ گئی ہے تو اس کا ہم کیا کریں گے پھر ہم اپنے والے پکچر اس کے لاک لگا دیتا ہوں تاکہ میں آسانی سے کام کر سکوں اب دوبارہ یہاں پر میں جاتا ہوں ایمپورٹ والے اپشن کے اوپر کلک کرتا ہوں تو یہاں پر اس لیر کو میں لے آتا ہوں اب کیا کروں گا یہاں پر اس کا بھی ریز کلر اس کے اوپر انیبل کر کے اس کو بھی ختم کر دیتے ہیں یہ دیکھیں اس کا ختم کرنا ہے بلیک والے اپشن کے اوپر کلک کر کے انیبل کریں گے یہ دیکھیں یہ ختم ہو گیا اس کو یہاں پر آہ لیتے ہیں تو اس کو bring to back کر دیتے ہیں یہ لکھا ہوا ہے to back تو back کر دیں گے یہ دیکھیں گے اس کو یہاں پر رکھیں اس کو بھی لاک لگا دیتے ہیں یہ دیکھیں اس کو لاک لگانا لازمی ہے ورنہ آپ کام نہیں کر سکیں گے یہ میں نے لاک لگا دیا یہ دیکھ لیں تو یہ دیکھیں یہ ہمارا تھمنی لوگ ہے ریڈی اب جتنے بھی template جو جو بھی میں نے use کیا وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں اب save کیسے کرنا ہے یہاں پہ اس کے اوپر کلک کروں گا save اعظیمہ جس کے اوپر کلک کروں گا اور یہاں پہ میں default کے اوپر کلک کروں گا اور very high کے اوپر کلک کر کے save to gallery یاد رہے دو ایم بی سے کم آپ نے thumb nail کو رکھنا ہے very high پہ نہ بھی کریں تو صرف high پہ راکھ لیں گے یہ سارا اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ material کہاں سے لینا ہے اس ویڈیو کو دیکھ دیکھ کے آپ بھی بنا سکتے تھوڑا مشکل ہوگی ایک بار بنا لیا تو پھر آپ بہت سارے بنا سکتے ہیں تو اب آپ نے thumb nail بنانا تو سیکھ لیا ہے نا تو اب material کی ضرورت ہے سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں گا اگر آپ نے اردو فاؤنٹ کہاں سے download کرنے یہ کیا چیز ہوتی ہے تو آپ نے ان فاؤنٹس کو اور pixel lab کو اگر download کرنا چاہتے تو اس والی ویڈیو کو دیکھی گا یہ آپ کو جو نظر آ رہی ہے اس کا link description کے اندر دے دوں گا full watch کیجئے گا ایک بار آپ watch کر لیں گے نا تو یہ pixel lab کے اندر آپ نے found کیسے add کرنے ہیں فلاں فلاں آپ کے mind سے یہ سارا جو جتنا بھی concept ہے نا اس ویڈیو کے اندر آپ کا clear ہو جائے گا میں نے detail سے یہ ویڈیو بنائی ہے اس کے بعد اگر یہ سارا material جو میں نے use کیا ہے ویڈیو کے اندر اس کو download کرنا دیکھیں میں نے تو پتہ نہیں کہاں کہاں سے اکٹھا کیا ہے لیکن آپ لوگوں کی سہولت کے لیے آپ کو پریشانی نہ آئے تو اس کا میں نے ایک folder بنا کے اسی ویڈیو کی description کے اندر دے دیا ہے description کے اندر جائیں جن کو پتہ description کیا ہوتی ہے وہاں پہ more والے option کے اوپر جائیں تو نیچے آپ کو description نظر آئے گی ایک link نظر آیا ہوگا thumbnail material اس کے اوپر click کرنا اور وہ سارا جتنا بھی material اس کو download کر رہینا اس link کے اوپر جا کے میں نے تو download already کہاں سے پتہ نہیں کٹھا کیا اس کو download کریں اور اس ویڈیو کو دیکھ کے آپ اپنا thumbnail بنا سکتے ہیں اگر میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو اپنے بھائی عادل قدیر کو دیجئے اجازت چینل کو subscribe کر رہی جائے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ